پولی ووڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ 3% یہ کہانی ہے بھوششے کی دنیا کی جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ دنیا اب دو الگ الگ حصوں میں پڑ چکی ہے ایک وہ حصہ ہے جسے آف شور کہا جاتا ہے جہاں کے لوگوں کے پاس ساری حصہ لیتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ بہت گریب ہے جو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے بھرپور کھانا ہے نہ ہی کوئی میڈیکل فیسلیٹی ہے اور ان کی زندگی میں ہر ایک چیز کا آبھاؤ ہے لیکن جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہر ایک انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آف شور کا حصہ بن جائے اسی لئے جب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ 20 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں ایک سیلیکشن پروسیجر کے درو گزرنا پڑتا ہے اور آف شور میں رہنے والے لوگ ان میں سے 3% کو چنتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی دنیا میں رہ سکتے ہیں جہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور اب اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ 104 پروسیجر شروع ہو رہا ہے یعنی کہ آج سے پہلے 103 پروسیجر ہو چکے ہیں یہی ہم ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام مشیل ہے اور مشیل نے بھی اس ٹیسٹ کے لئے اس پروسیجر کے لئے ریجسٹر کیا تھا اسی لئے 20 منٹ میں اسے اس جگہ پہنچنا ہے جہاں پر یہ پروسیجر شروع ہونے والا ہے جتنے بھی لوگ 20 سال کے ہیں یہ سب کے سب اس جگہ کی طرف نکل پڑتے ہیں یہاں پر جتنوں نے بھی ریجسٹر کیا ہوتا ہے ان کے کان کے پیچھے ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس میں لال رنگ کی روشنی ہوتی ہے دراصل جب بھی کوئی اس ٹیسٹ کے لئے اس پروسیجر کے لئے ریجسٹر کرتا ہے تو اسے یہ ڈیوائس دیا جاتا ہے یہ ایک طرح کا انٹری پاس ہے یہ سب کے سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں مشیل کی دوست بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے جہاں پر ان کے سامنے چیف آتا ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی تم میں سے 3% کو چنا جائے گا اپنے سپیچ ختم ہونے کے بعد چیف یہاں پر ایک نئی ایمپلائیزیں ملتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پر ہیڈز نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری پرفارمنس شیک کر سکوں یہ بات چیف کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ اپنے کام میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں چاہتا اور وہ اس بات کا ویرود نہیں کر سکتا کیونکہ ہائی ایتھارٹیز یعنی کی ہیڈز نے اسے یہاں پر بھیجا ہے اور اب سب کا انٹرویو شروع ہو جاتا ہے یہاں پر وہ لوگ جو انٹرویو میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں انہیں چھوپرپٹی میں سلمز میں واپس بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ ہر کوئی آف شور میں جانا چاہتا ہے تاکہ ایک بہتر زندگی جی سکی لیکن اس انٹرویو کو ٹیسٹ کو پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہی مشیل کو دکھایا جاتا ہے جس سے بہت سارے پرسنل کوششنز پوچھے جاتے ہیں مشیل بتاتی ہے کہ اس کا ایک بوائی فرن تھا جو ایک سال پہلے ہی بیس سال کا ہو گیا تھا وہ بھی اس ٹیسٹ اس انٹرویو کے لے آیا تھا وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سیلیکشن ہو گیا تھا اور وہ آف شور میں چلا گیا جو مشیل کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی موت ہو گئی ہو لیکن یہ ایسا بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی پوسیبلیٹیز بھی ہیں اور اب وہ مشیل سے کہتے ہیں کہ اپنے گلے کا لوکٹ اتار کر یہاں پر رکھ دو یہ وہی لوکٹ ہوتا ہے جو اس کے بوائی فرن نے اسے دیا تھا یہ اس کے پاس اس کی آخری نشانی ہے لیکن اس کے کہنے پر وہ اپنے لوکٹ کو نکال کر وہاں پر رکھ دیتی ہے اور اب مشیل کو چن لیا جاتا ہے دراصل یہ اس کا ایموشنل ٹیسٹ تھا دوسری طرف ہمیں مارگو نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کیونکہ اس کی فیملی میں آج تک ہر کسی نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا ہے اور اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے وہ بھی فرس راؤنڈ کو کلیر کر لیتا ہے وہیں ایلکس نام کا ایک دوسرا لڑکا جو کسی بھی قیمت پر آپ شور میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے بارے میں لگاتا اور بولتا ہی چلا جاتا ہے اسی لئے جو اس کا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے وہ اسے ریچیکٹ کر دیتی ہے ایلکس کہتا ہے کہ سب کا سب فیک ہے ہمارے سیلیکشن کا پروسیجر بہت غلط ہے لیکن اسے یہاں سے نکال دیا جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ انٹرویو کے لے آئے ہوتے ہیں ان میں سب سے سمارٹ ہوتی ہے جوائنا جو کی بہت کم بولتی ہے اور اس کی سمارٹنیس کی وجہ سے اسے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی پارٹسپینٹس آئے تھے وہ سب کے سب نومل تھے صرف ایک لڑکے کو چھوڑ کر جس کا نام فرنینڈو ہے وہ فیزیکلی چیلنجڈ ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اس کے کرش کو دیکھ کر اسے بھی سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اب یہاں پر آفشور کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ریبیلیس گروپ جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے جو ان کا ویرودی ہے اس نے اپنے ایک آدمی کو ان کے ہاں پر بھیجا ہے جسے پکڑ لیتے ہیں اور ٹورشر کرتے ہیں جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ریبیلیس گروپ کا ایک اور آدمی یہاں پر ہے جو کہ ریبیلیس گروپ کو پوری انفومیشن پہنچا رہا ہے وہیں ریبیلیس گروپ کو دکھایا جاتا ہے جو کسی بھی قیمت پر آفشور کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ گریبی اور امیری کے بھیدباؤ کو ہمیشہ کلے ختم کر دیں وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو چنا گیا تھا ان سب کو دوسرے راؤنڈ کے لیے ایک دوسرے روم میں لے جائے جاتا ہے جہاں سب سے پہلے ان کی اوسی ٹیوائس کو سکین کیا جاتا ہے جو سب کے کان کے پیچھے ہیں دراصل آفشور کے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہاں پر کوئی دھوکی سے تو نہیں آ گیا اور اب جب سب کا سکین ہو رہا ہوتا ہے تب ہی جو ہے نا جو کی سب سے سمارٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے آگے جو لڑکا کھڑا ہے اس کا نام رفیل ہے اس کے کان کے سٹیچز بہت علاق ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ یہاں پر دھوکی سے آیا ہے اس کے کان میں کوئی دھوکی سے آیا ہے پر جب اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے سکین کیا جاتا ہے تو وہ سکیننگ میں پاس ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے کان میں دھوکی سے آیا ہے اور جوینا کو اس پر شک ہے اس بارے میں جوینا کسی کو نہیں بتاتی ان سب کو اب ایک دوسرے کمرے میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر بہت سارے بلوکس ہوتے ہیں اور انہیں اب دس منٹ میں نو کیوبز بنانے ہیں یہ سب کے سب اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور فرنینڈو جو کی فیزیکلی چیلنج ہے وہ کیوب تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا اسی لئے مشیل اس کی مدد کر دی ہے اور اب ٹائم ختم ہونے والا ہے مشیل کے آٹھ ہی کیوب بنے ہوتے ہیں لیکن فرنینڈو اس کی مدد کرتا ہے وہ اس کے آٹھ کیوب سے ایک بڑا کیوب بنا دیتا ہے جو کی اس کا لاسٹ یعنی کی نوہ کیوب ہے ریفیل کا بھی ایک کیوب کم ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ والے پارٹسپینٹ سے ایک کیوب چورا لیتا ہے سو جیسے ریفیل بھی اس راؤنڈ کو اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ اس نے ایک کیوب چوری کیا ہے اسی لئے سب اسے کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اسے بہت بری طرح سے مارتے بھی ہیں لیکن جلدی سب کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا اسی لئے سب اسے سیمپیتائز کر دیں صرف جوینہ کو چھوڑ کر جوینہ کہتی ہے کہ تمہیں میری سائٹ رہنا ہوگا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایتھارٹی کو بتا دوں گی کہ تم یہاں پر دھوکے سے آئے ہو وہیں چیف کے پاس وہ نئی امپلوئی آتی ہے جو یہاں پر اس کا کام چیک کرنے کے لئے آئی ہے دراصل وہ اس کے کام میں کسی بھی طرح کی کمی ڈھونڈنا چاہتی ہے کہ اسے چیف کی پوزیشن سے نکال دیا جائے اور وہ پوزیشن اسے خود مل جائے وہیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میشیل اور اس کی دوست کی اوپر آپشور کی ایک امپلوئی کو شک ہو جاتا ہے وہ دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتی اور پوچھتی ہے کہ تم دونوں میں سے کون ہے جو ریپیلیس گروپ کے لئے کام کرتا ہے اگر تم نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو تم دونوں کو مار دیا جائے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے میشیل اپنی دوست سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں مارے ہمیں اسے مارنا ہوگا اور جب وہ امپلوئی واپس آتی ہے تو میشیل کی دوست اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے پر میشیل اس کے اوپر حملہ نہیں کرتی دراصل یہ میشیل کا پلان تھا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنی دوست کی قربانی دے دی کیونکہ میشیل ہی وہ لڑکی ہے جو کی ریبیلیس گروپ کے لئے کام کرتی ہے اسے لگتا ہے کہ اگر وہ اس آرگنائزیشن کا خاتمہ کر دی تو سب لوگ ایک سمان زندگی جی سکتے ہیں اور ایک سال پہلے اس کا بوائی فرین اس آرگنائزیشن میں ٹیسٹ کے لئے نہیں آئے تھا بلکہ اس کا بھائی آئے تھا جو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا اور کسی بھی قیمت پر وہ اپنے بھائی تک پہنچنا چاہتی ہے میشیل کی دوست کو مار دیا جاتا ہے وہی فرینینڈو کو دکھایا جاتا ہے جب اس کا فیزیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے پیروں پر سوئی چوبا دی ہے اور پہلی بار اسے زندگی میں درد کا احساس ہوتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ تمہارے پیر ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم آب شور کے لئے چنے گئے تو وہاں پر تمہارے پیروں کا علاج ہوگا جس کے بعد تمہاراں سے اپنے پیروں پر چل سکو گی اور اب ان سب کو فائنل ٹیسٹ کے لئے ایک روم میں بھیجا جاتا ہے یہاں پر چار سٹیچوز ہوتے ہیں ان میں ایک نیلے کپڑو والی سٹیچو ہوتی ہے جس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر انہیں بتانا ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے دراصل سبی کے چہرے پر کوئی نہ کوئی ایکسپریشن ہے اور اب یہ اپنے اپنے حساب سے کہانیاں بنانا شروع کرتے ہیں پرنینڈو بھی اپنی کہانی سناتا ہے جو سب کو صحیح لگتی ہے لیکن یہاں پر ریفیل کو اس کی کہانی پر وشواس نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس لیڈی کو سلور سے میٹل سے پرابلم ہے اسی لئے اس نے سلور کا میٹل کا کچھ نہیں پہنا اس کے ہاتھ میں جو رنگ ہے وہ شیشے کی ہے اور اس کی جو جولری ہے وہ لکڑی کی ہے اب کی باقی لوگوں نے میٹل کی سلور کی چیزیں پہنی ہے اور جس آدمی کی طرف یہ دیکھ رہی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اس سے مدد مانگ رہی ہے یہ ڈرار میں دیکھتے ہیں جہاں پر ہیومن باڈی کے ڈائیگرامز ہوتے ہیں جو اس بات کا ہنٹ ہوتا ہے کہ وہ سچ میں ایک ڈاکٹر ہے لیکن ریفیل کی کہانی کے مطابق جو اس گھر کی اس پارٹی کی ہوسٹ ہے اس کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریشن کیوں نہیں ہے اور اس سوال پر وہ اٹک جاتا ہے ابھی جو اینا جو اس پوری کہانی کو بہت دھیان سے سن رہی تھی سب کچھ observe کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ ہوسٹ بلائنڈ ہے کیونکہ اس کی سائٹ پر کوئی بھی لیمپ نہیں ہے کیونکہ اسے لیمپ کی روشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب یہ دوسری ڈرار کو چیک کر دیں جس کے اندر انہیں ایک بک ملتی ہے جو کی بلائنڈ کی بک ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی کہانی پوری طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں اور اب انہیں اگلے راؤنڈ میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر یہ سب کے سب ایک کمرے میں ہوتے ہیں ان سب کو کوئنز دی جاتے ہیں یہ ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور کوئن ہوتے ہیں چھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساتھ میں سے یہ ایک کو ایلیمنیٹ کریں گی اور اس کا فیصلہ ان سب ہی کو کرنا ہے لیکن وہ ایک کون ہوگا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا رفیل کہتا ہے کہ میرے پاس کوئن ہے میں باہر جا سکتا ہوں لیکن تب ہی وہ لڑکا جس کے پاس کوئن نہیں ہوتا وہ رفیل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور اب اس سب تیہ کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کریں گے اب کس سب رفیل کے خلاف ہی ووٹ کرتے ہیں پر مشیل جویانا کے لیے ووٹ کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بہت کم بولتی ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے اور وہ اس کے آگے کی مشن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بھی جویانا رفیل کی طرف دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس نے اسے سپورٹ نہیں کیا تو وہ اس کی سچائی سب کو بتا دے گی اسی لئے رفیل کہتا ہے کہ ہمیں فرنینڈو کو نکالنا چاہیے کیونکہ وہ فیزیکلی چیلنجڈ ہے وہ چل نہیں سکتا فرنینڈو کہتا ہے کہ اگر میں اس راؤنڈ کو جیتا اور آپ شور میں گیا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری پیروں کا علاج ہو سکتا ہے میں پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہوں یہ ساتوں کے ساتوں کنفیوزڈ ہیں اسی لئے تیہ کرتے ہیں کہ سب کو ایک ایک ریبن دیں گے اور جس کا ریبن سب سے چھوٹا ہوگا اسے نکال دیا جائے گا چیف اور نئی ایمپلائی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی چیف اپنی نئی ایمپلائی سے کہتا ہے کہ تم ان سب پر نظر رکھو میں ابھی آتا ہوں نئی ایمپلائی کو چیف کے اوپر شک ہوتا ہے اسی لئے کیمرہ سے اسے چیز کرنا شروع کر دیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ چیف اس فیسلیٹی سے باہر گیا جہاں پر اس نے گندے کپڑے پہنے اور اب وہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر سلمس ہے جہاں پر غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں وہ لگاتار کیمرہ سے اسے چیز کر رہی ہوتی ہے تب ہی چیف دیکھتا ہے کہ کیمرے ہرے ہو رہی یعنی کی وہ اس پر نظر رکھ رہے ہیں سی لئے وہ ایک طرف بھاگنا شروع کر دیتا اور کچھ فروٹس نیچے گر جاتے ہیں یہاں پر جو نئی امپلائی ہوتی ہے اس کا چہرہ نہ دکھنے کی وجہ سے اسے ایکسپوز نہیں کر سکتی اسی لئے اسے چیف کو ایکسپوز کرنے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا وہی وہ ساتھوں کے ساتھوں ایک دوسرے کو ریبن بانٹ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جوانا کے پاس سب سے چھوٹا ریبن ہے یعنی کی وہ اس گیم سے بہار ہو چکی ہے اور اب سب اپنا کوئن لے کر ایک ایکر کے روم سے بہار نکل جاتے ہیں اور جب آخری لڑکا بہار نکلنے کے لئے اپنا کوئن دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئن نہیں ہوتا تب ہی جوانا وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ جوانا نے اس کا کوئن چورا لیا تھا وہ لڑکا بہار نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اندر جو فیسلیٹی ہوتی ہے اسے روک لیتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایلیمنیٹ ہو چکا ہے اور اس طرح سے جوانا بھی آف شور کا پارٹ بن جاتی ہے یہ سریز یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی